اسلام علیکم میرا نام محمد زکریہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ زیڈیو چینل تو دوستو اج پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے آپ میرے سینل کو سبسکرائب کر لیں زکریہ زیڈیو چینل اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیرے بھی کریں تو دوستو بہت سارے دوست میرا موبائل نمبر مانگتے ہیں تو میں نے اپنا موبائل نمبر اب یہاں پہ ڈال لیا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کال کرنی ہو تو نو سے نو کے درمیان آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ہم اپنے جی پیو کو کس طرح کلین کر سکتے ہیں کیونکہ کلین کرنا چاہیے آج گال آپ کو پتا ہے کہ مٹی بہت زیادہ ہے ڈسٹ بہت زیادہ اڑ رہی ہے تو ہمارے جی پیو جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو کچھ ٹائم کے بعد کلین کرنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلین کرنا چاہیے میں تو تقریبا ہر دس پناہ دن کے بعد کلین لازمی کرتا ہوں کیونکہ میرے جہاں پر یہ جی پیورک پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کلیننگ لازمی ہے تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کلین کر سکتے ہیں تو لازمی آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو چلیئے دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ایک میرا مائننگ رہ گئے ہے یہ آر ایکس فائی فیٹی ایڈ جی بی کے ساتھ ہے یہ ابھی رننگ میں ہے تو آپ دیکھیں یہ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے کچھ دن پہلے یہ ادھر ہمارے بھاولپور میں اور ادھر ہمارے جو پنجاب میں ہیں کافی تیزی کے ساتھ آنڈی بغیرہ آئی ہوئی تھی اور جس کو بولتے ہیں کہ نیریاں جل رہی ہیں تو یہ وہ والا سین تھا کہ اتنی مٹی آگئی آپ اس کی حالت دیکھیں کیا ہو چکی ہے تو میں بائی چانک ہی وہاں پہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ آج ویڈیو بھی بنالوں اور ساتھ میں اس کو کلین بھی کر لوں تو دیکھیں آپ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے ان گرافیک آڈ کی اتنی مٹی ہے اتنی مٹی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو ہے مدربور اس کی کیا حالت ہو چکی ہے بہت زیادہ مٹی جا چکی ہے اس کے اندر تو ابھی ہم اس کو انشاءاللہ کلین کریں گے یہ بالکل نئے کی طرح ہی ہو جائے گا دوستو اور ایک کو کلین کرنے سے پہلے آپ نے اس کی پاور آف کرنی ہے اور جتنے بھی یہ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ایکسٹینشن ہوگیر ہے اس کی آپ نے الگ کر دینی ہے اور آپ نے اس کو نکالنا ہے باہر کھلی جوہ پر رکھنا ہے تو وہاں رہ کے آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہے تو اگر آپ وہیں پہ صفائی کریں گے تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ آپ دوبارہ مٹی پھر آ جائے گی اور آپ کا روم بھی گندہ ہو جائے گا اور یہ صفائی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ اس کو کھلی جگہ پہ کہیں رکھ لیں اور اس کے بعد اس کی صفائی کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے اوپر بھی کتنی مٹی آ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیا حالت ہو چکی ہے کتنی مٹی ہے اتنی مٹی ہے کہ اس کی جو صفائی ہے وہ لازمی ہے کہ آپ اس کو باہر رکھیں اور باہر رکھنے کے بعد اس کی صفائی کریں دوستو میں اپنا مائنی باہر کی طرف لے آیا ہوں میں نے باہر رکھا ہے اس کو سین میں تو یہاں ہم کھلی جگہ پہ اس کی صفائی کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنے گرافیک کارڈ گندے ہو چکے ہیں ان کے اندر جو مٹی بہت زیادہ جا چکی ہے جو ان کے فین ہیں جو ان کے پارہ ہیں وہ بلکل گندے ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ مٹی ہے ان کی جب جیسے یہ ان کے اندر مٹی چلی جاتی ہے تو ان کی آواز بھی بڑھ جاتی ہے تو جیسے یہ کلین ہو جائیں گے ان کا جو سونڈ ہے وہ بلکل تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو صفائی ویسے بھی کرنی چاہیے تو ابھی ہم ان کی صفائی کریں گے اور ان کی لائف بھی بڑھ جائے گی تو دوستو میں جو اس کی صفائی کرنے والا ہوں وہ میں کروں گا بلور کے ساتھ تو آپ نے جب بھی صفائی کرنی ہے بلور کے ساتھ تو دوستو آپ نے فین کے اوپر ڈریکٹ ہوا نہیں مارنی کیونکہ فین کی جو اس کی جو گرافک آڈ کی جو موٹر ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ سٹک ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی ان کو صاف کرنا ہے فین کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے کہ فین نہ گھومیں ساتھ میں ٹھیک ہے اسی طرح پاور سپلائی ہے پاور سپلائی کے اندر آپ کوئی لکڑی کا کوئی لے لیں اس کے اوپر یہ مارنا ہے بلور کیونکہ اس کا فین بھی جو وہ گھومیں اگر وہ فین گھومیں گا تو پھر وہ صفائی ٹھیک سے نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے یہ جو پاور سپلائی کا جو فین ہے وہ بھی سٹک ہو جائے گا تو دوستو آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے آپ میری حال دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مجھے پسینہ آ رہا ہے کیونکہ یہ دوپہر کا ٹائم ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو اتنی گرمی میں میں اس کی صفائی کرنے والا ہوں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ نے اس طرح فین کو پکڑ کے پھر سپائی کرنی ہے گرافک کارڈ کی جتنے بھی گرافک کارڈ لگے ہوئے ہیں آپ نے باری باری ان فین کو پکڑ کے رکھنا ہے اور پھر یہ بلور آپ نے چلانا ہے تو دوستو ابھی چلی گئی ہے لائٹ لائٹ آتی ہے تو پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں اس کو موسیقی 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 آ چکی ہے تو یہاں پر جو ہماری مائننگ جو ہے سٹیبل ہے کچھ کارڈ کی جو ہے مائننگ کی جو ہیش ریٹ ہے وہ میں نے کم کی ہوئی ہے تو یہاں پر اب ہماری مائننگ سٹارٹ ہے دوستو دیکھیں اصلا میں یہ ویڈیو یہاں سے ٹھیک نہیں بنی اگر صحیح ویڈیو بنتی تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ بلکل جو جی پیوری کے ہے کلین ہو چکا ہے ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم نے نئے گرافک کارڈ لگائے ہیں موسیقی تو دوستو جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور وزٹنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی